کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تو تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں نارمل ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے لیکن بھارت اور تالیبان کی نزدیکی نے پاکستان کو زیادہ ڈرا دیا ہے کس دن پہلے ہی بھارت نے اپنے وشیش دوت جے پی سنگھ کو افغانستان بھیجا تھا بھارت کے دوت نے تالیبان سے بات چیت کی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بھارت اور افغانستان کی تالیبان سرکار نے پاکستان کو پوری طرح سے مٹانے کا پلین بنا لیا ہے ان کے جو سپوک پرسن ہے زبی اللہ مجاہد انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کونسیکوینسز بگتنے پڑیں گے جو ہمارے ملک میں آکے انہوں نے ائر سٹائکز کیا ہے اور کہا کہ ہماری تو سٹرگل فریڈم کے لیے سپر پاورز کے لیے اتنی لمبی رہی تو ہم تو اس کا بدلہ ضرور لیں گے آپ پختون فیملی سے ہیں کیا کہیں گے اس پر میں ایزا پختون یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی اوے سے پاکستان افغانستان سپورٹ نہیں کرتی ٹی ٹی پی کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے اور پھر اب خبر یہ بھی ہے کہ آفغان تالیبان نے بھی کوئی ریٹیلیشنز کی ہیں بورڈر کے اوپر تین جگہ پہ کوئی میرا خواہل ہے نورت وزیرستان کورم اور ایک کوئی اور جگہ جہاں پہ انہوں نے بھی کوئی موٹرز اور کوئی فائرنگز کی ہے اور وان بھی کی ہے پاکستان کو کہ ہم سپر پارٹ سے لڑتے رہے ہیں تو یہ اسکیلیشن نہ کریں اس کی کونسیکونسز وہ نہ نکل آئے جو پھر کنٹرول میں نہ ہو سکے کہ دیکھا جائے تو اوپران کی جو ہے اس وقت جو ہے وہ پتنگ جو ہے وہ چڑھ چکی ہے آسمانوں پر اس کی ریزن کیا ہے ان کے ریلیشنشپ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بڑے مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں بس اب یہ پہلے ایران اور اب افغانستان آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اس پر کیا کونسیکونسز ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج اور ادارہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سینئر آفیسرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا جائیں دوستو ٹی ٹی پر صرف جو ہے وہ مہرہ ہے پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تالیبان آپ کو بتا دیں کہ دوستو کہ اس کے ارادے بہت ہی غلط ہے افغانستان پر راج کرنے والے تالیبانی آتنکی اب جو ہے اپنے آکا پاکستانی کو ہی جو ہے پاکستان کو ہی کھانے میں لگے ہوئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں تالیبانی ٹی 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 پی آتنکیوں کو سرنڈ دیے ہوئے ہیں اور وہی پاکستان کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پر جو ہے پوری طرح سے قبضہ کرنے کا پلان ہی لوگوں کا پاکستانی سینہ اور افغانستان میں ڈیرہ جمائے دوہ تاریخے تالیبان آتنکیوں کی بھی جنگ کا آگاہ جو ہے ہو گیا ہے دوستو رجدھانی اسلام آباد کو جو ہے آتم گھاتی بم جو ہے وہ دھماکے کرنے کے جو ہے ڈالانے والے ٹی ٹی پی پاکستانی کی جو سکتی سالی خوپی آئیجنسی جو ہے ایس آئی نے جو ہے دو صرف صدقاری ٹی ٹی پی کی اور سے بہت دن بعد ایس آئی پر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے یہی نہیں ٹی ٹی پی آتنکیوں نے اب پاکستان بھارت نے حال ہی میں افغانستان کی ٹالیمان سرکار کو ایران میں اپنا چاہ بہار پورٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے اب افغانستان ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے پاکستان کے کراچی پورٹ کی جگہ چاہ بہار پورٹ کا استعمال کر رہا ہے آملہ یہی نہیں روکا افغانستان نے بھارت سے اپنی دو ندیوں کابول اور کنار پر باندھ بنانے کے لیے کہا ہے اگر بھارت نے افغانستان کی ان دونوں ندیوں پر باندھ بنا دیئے تو پاکستان سوخہ مر جائے گا افغانستان چاہتا ہے کہ اس کی ندیوں کا پانی اسی کے لوگوں کے لیے استعمال ہو آپ ہی بتائیے کہ پاکستان کی اس سے بری حالت اور کیا ہوگی یہ پہلی دفعہ یہ افغان طالبان دیکھیں افغان طالبان کے لیے ہم نے افغانستان کو ہم چاہتے تھے کہ افغانستان کے افغان طالبان ہے اور آج اگر وہ آگئے ہیں تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہاں بھی حملے کرنے پڑ رہے ہیں کسی نے سوچا تھا یہ کسی نے اس چیز کو سوچا تھا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکے یہ جو ہم انڈسٹینڈ نہیں کر سکے کہ افغان طالبان کا بیہیوئر کیسے ہوگا طالبان اور انڈیا کی گورنمنٹ کے بھی تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے جانب بڑھتا دکھائی دے رہے ہیں اور دونوں کے بیچ بھائیوں جیسا پیار ہے اس پہ کیا کہیں گے وہ ایزہ ہم سایہ ممالک رہے ہیں جیسے پاکستان اور چینہ کے تعلقات ہیں تجارتی بیس پہ بزنس کے لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمپرومیس کر رہے ہیں آلائنس ہوا ہوا ہے ان کا تو اس میں کوئی ایشو نہیں کہ افغانستان اور اس کا انڈیا کے انڈیا کے بدلے افغانستان اور پاکستان کا اچھا تعلقات ہونا چاہیے تھے اچھا اس کے انٹینڈڈ کونسیکونسز نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ اسکلیشن لیڈر پہ چیز چڑ جاتی ہے تو پھر یہ کہاں جا کے رکے گی اور وہ انٹینڈڈ کونسیکونسز نکل سکتے ہیں دیفینٹلی جو ملٹری کیپیبلیٹیز اور جو پاور ہے اس کا میچ تو نہیں ہے لیکن وی افسین کے طالبان کے جو لوگ ہیں پاکستان کی ملٹری کاؤنٹر ٹیررڈیزم پچھلے دو ڈیکیڈ سے کار رہی ہے تو یہ اگر اس اسکلیشن لیڈر پہ چلی جاتی ہے بات تو پھر یہ کار اکتی ہے وہ پھر اس انیبوڈیز گیا ہاں پہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے افغان طالبان ہماری بات سنیں گے افغان طالبان پاکستان کی کبھی بھی بات نہیں سنیں گے انہوں نے آپس میں یہ جو کام شروع کیا ہے انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کچھ حرصہ پہلے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیں وہ یہ چاہتے تھے کہ قبضہ کر لیا جائے اور وہ قبضہ اس لیے کر لیا جائے تاکہ ہم پاکستان کو یہ کہہ سکیں دیکھیں ٹی ٹی پی تو وہ پاکستان میں موجود ہے لیکن جب ان سے قبضہ نہ ہو سکا جو خاص طور پہ کچھ مہینے پہلے چھترال پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ایک طرف تو پاکستان طالبان کے پاس جا رہا ہے ایک طرف پاکستان ٹی ٹی پی کے پاس جا رہا ہے کہ بھائی اس سائیکل آب وائلنس کو ختم کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان ہزاروں لوگوں کو کہاں پر فکر کریں جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے پان سے چھ ہزار ایکٹ اپ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں دس ہزار کے قریب ان کی فیملیز ہیں پندرہ سترہ ہزار لوگوں کو آپ اگر پیسہ دیں تو آپ پاکستان کو بیزی کر سکتے ہیں سو ایٹ مینز کہ تیس پہ انتیس چالیس ہرہ بر بیہ آپ دیں افغانستان میں ٹی ٹی پی کو تو پاکستان اس اکوپائیڈ سو جتنی بھی ہوسٹائل جلسیز اس کھتے میں اوپریٹ کر رہی ہیں تے ہاف دس ویو کہ پاکستان کو بیزی رکھنا ہے سو یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ونس پر آل اس میس سے آپ ختم کر دیں یہ جو دشت گردی کرتے ہیں اس میس کو ختم کرتے ہیں بھئی ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا تین دفعہ ہو گیا پاکستان جو ہے وہ کانٹینیوسلی ایک طرف ہم جاتے ہیں دنیا کے پاس اور کہتے ہیں جنب آپ انیویسٹمنٹ لے کے ہو گھر میں آتے ہیں تو آپ کے فوجی مارے جا رہے ہیں آپ کی عوام پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کے انفرسٹرکچر پہ حملے ہو رہے ہیں سویسائیڈ پہ حملے ہو رہے ہیں آپ دنیا کو آپ کیسے کنونس کریں گے آپ دنیا کو کیسے کنونس کریں گے کہ ہاں جی جناب یہ جو اداشتگردی ہے یہ کب ختم ہوگی سو یہ اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلان چاہیے کبھی پولیس پہ حملے ہوتے ہیں کبھی عوام پہ حملے ہوتے ہیں کبھی فوج پہ حملے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب بند ہونی چاہیے ہیں we can't afford this آپ اپنے بچوں کو مستقبل میں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر ایسے ہی لڑائیاں جگڑ ہی ہوتے رہنے ہیں اس ملک کے اندر لڑائیاں جگڑے ہی ہوتے رہنے ہیں کیا ہم یہ وہ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر بہتری کوئی نہیں آنی کیا ہم نے بیس پچیس سال ایسے ہی لڑتے رہنے ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہم نے بیس پچیس سال ایسے ہی لڑتے رہنے ہیں پہلے بھی لڑتے رہے دیکھیں ہم نے کولڈ وار کی جانگ لڑی اگر پیشے چلے جائیں تو فورٹی ایٹ سکسٹی فائیو سیونٹی وان کولڈ وار کارگل اس کے بعد یہ نائن ایلیمن ہوگا وارڈ این ٹیرر کتنی کو دیرہ ہم ایسے سربایو کر سکتے ہیں پھر ابھی کوئیسن ہوئے ہیں جی کہ وہ جی وار اکانومی جی یہاں بھی ایسے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے انٹرسٹ ڈیویلپ ہو چکے ہیں ایک وید کرایسس وید کانفلیک تو آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹی پی اتنکیوں جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں اور جو افغانستان کی تالیبان سرکار کیوں چیتاؤنی دے رہے ہیں پاکستان کے گرہ منتیر رانہ انسیدہ نے جو ہے افغانستان کی اندر گھوسکا ٹی ٹی پی اتنکیوں کے ختمے کا آئیلان کیا جس کے بجے سے جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی ٹی ٹی پی خلاف پاکستان کو مدد دینا جا رہا ہے اس کے لیے جو ہے تالیبان بھڑکے بھڑک اٹھے ہیں تالیبان کے لوگ افغانستان کے رچہ منتری نے کہا کہ یہ ہم سیریا نہیں کسی بھی پاکستانی حملے کا جو ہے محتور جواب دیا جائے گا اب ہم لوگ جو ہے چوب طریقے سے نہیں بیٹھیں گے اور پاکستان پر جو ہے پوری گید کی طرح جو ہے آنکھ جمعے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے افغانستان اور پاکستان پر گھری نظر رکھنے والے پترکاروں بھی سیسکوں کا جو ہے کھو رہسان ڈائری ماننا ہے کہ تالیبان ٹی ٹی پہ اتنکیوں کے جریعے پاکستان پر کبجہ کرنے کی چال چلا ہے تالیبان کے اندر یہاں ٹی ٹی پی نہیں اتنکی کی ٹھیک اسی طرح جو ہے چالے چل رہی ہیں ان کے بل پر جو ہے تالیبانی اتنکی افغانستان میں ساتھ میں آئے ہیں افغانستان کے باد جو ہے تالیبان ٹی ٹی پی جو ہے ٹی ٹی پی کے جریعے جو ہے پاکستان کے جو ہے خیبر پکتونہ پرانت کے علاقے میں جو ہے اپنی پرسستنی دھاچوں کو اسطحپیت کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں ساتھ میں جو ہے وہ پورے پاکستان پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے چکر میں اڑے ہوئے ہیں افغانستان میں ہنسہ کے دور میں تالیبان کو سال دوہزار پانچ میں جو ہے منتیتر گورنر جی گورنر کی سیوکتی کرنی ہو چکی تھی اس سمجھ لیکن آپ کو بتا دی اس کے بعد تالیبان نے 18 آیوگ کا سنگھن کیا جنہوں نے منترا لائے کی روپ میں کام کنا شروع کر دیا ان میں سے سینا وی سنسکرتی منترا سامیت ہے اور تالیبان کا سنیا آیوگ سب سے سکتی سالی تھا دی تالیبان نے افغانستان کے نئے سپرامت میں اپنی پکڑ بوجبود بنا لیا ہے وہ ہی سمانتر گورنر کو ایسا لنگ کر دیا ہے جو ساسن کر سکے اور وہی ساسن جو ہے پاکستان پر بھاری پڑے